دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم السی کے بیج، سورج مکھی کے بیج، تل کے بیج، قدو کے بیج اور صوف ہر گھر کے کچن میں لازمی موجود ہوتے ہیں چاہے ان کے استعمال کھانوں میں بہت زیادہ خواتین کریں یا نہ کریں مگر آج کے فوڈز میں ڈاکٹر سہر زیبا کی بتائی ہوئی کچھ ایسی زبردست معلومات موجود ہیں جس کو جان کر خواتین ان پانچ بیچوں کو روزانہ استعمال کرنا شروع کر دیں گی سب سے زیادہ فائدے کی بات یہ ہے کہ ان پانچ بیچوں کو استعمال بالک لڑکیوں، شادی شدہ خواتین اور حاملہ خواتین ہر عمر کی خواتین کے لیے بہت فائدے مند ہیں کیونکہ ان میں ایسے فائدے چھپے ہیں جن کو سیٹ سائیکلنگ فار وومن کہا جاتا ہے جس کے متعلق کم ہی لوگ جانتے ہیں قدو کے بیچ حاملہ خواتین کے لیے قدو کے بیچ ابتدائی ماں میں کھانا بہت ضروری ہیں کیونکہ اس سے ان کے فیٹس میں موجود بچہ نشنوہ پاتا ہے اور مضبوط جان بنتا ہے ہلسی کے بیچ مہواری کے ہر قسم کے مسئلے کو دور بھگانے کے لیے ڈاکٹر کہتی ہے کہ آپ روزانہ ایک چمچ ہلسی کے بیچوں کو نیم گرم پانی سے پھانک لیں یہ آپ کی اندرونی صحت اور خون کی ترتیب کو مستقل کر دیتا ہے سوف سوف اور علیچی کو اچھی طرح طوے پر بھون کر روزانہ آدھا چمچ کھانے سے حاملہ خواتین کے تھرڈ ٹرائمیسٹر میں بہت مفید رہتا ہے اس سے دوران حمل کیا یا متلی کو روکا جا سکتا ہے کچھ ایسی لڑکیاں بھی ہیں جن کو مہواری کے دوران جی متلی ہوتا ہے ان کے لیے یہ بہت مفید ہے سورج مکھی کے بیج لڑکیوں کی کم عمری میں ان کی مہواری سائنکل رک جاتی ہے جس سے سارا خون یوٹرس میں جمع ہونے اور رسنے لگتا ہے اس کے لیے سب سے اچھا اور آسان نسخہ یہی ہے کہ آپ سورج مکھی کے بیچوں کو کچھ چبا کر کھائیں تل کے بیج خواتین کے گھٹنوں کے تمام مسائل کا حل روزانہ کالے تلوں کو ہون کر نیم گرم دودھ کے ساتھ پھانکنا ہے اس سے آپ کے گھٹنے کا درد بھی کم ہوگا اور ہڈیوں میں جان بھی آئے گی امید کرتے ہیں کہ چھوٹی سکاوش آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شکریہ